hi guys assalamualaikum after a long time we are back at your service this is dr ali from dr ali consultant back at your service آج ہم بات کرنے والے ہیں cell wall inhibitors ایک antibiotic ہے اس کی کلاس ہے جو سب سے پہلے ڈسکور ہوئی تھی اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پینسلین جو عام زبان میں اموکسل کے نام سے آتی ہے وہ سیفلیکسن سیفٹرائیکس ون بیٹا لیکٹ میز یہ سب کیا ہوتی ہیں کیسے کیسے ان کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں کیا ان کے یوزز ہیں کیا ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں ہم اس سب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں but before that اس چینل کو سبسکرائب کریں ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سیل وال انہیبیٹرز ہوتے کیا ہیں سیل وال انہیبیٹرز اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ جیراسین جس کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں اس کے ارد گرد ایک کورنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین اب ان جیراسین یا پلانٹس کے اندر ایک اور ان کے سیل یعنی جو خلیہ جو زندہ رہنے کا ایک سب سے لیسٹ چھوٹا ذریعہ ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور کورنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیل وال اب اس سیل وال کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیل وال انہیبیٹرز کوئی بھی ایسی دبائی جو اس پردے کو چاپ کر کے اندر تک جا کے اس جیراسین کو مار دے اس کو ہم کہیں گے یہ سیل وال انہیبیٹرز ہے ٹھیک ہو گیا اس سیل وال انہیبیٹرز کے اندر کیا آتے ہیں سب سے پہلے پینسلین آتا ہے پینسلین جس میں عام زبان میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اموکسل کے نام سے آتی ہے جو بچوں میں اکثر اپاتی جاتی ہے اور پریگننسی میں سب سے سیفیسٹ مانی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چار ڈرگز آتی ہیں چار کلاسز سے جن کو ہم کہتے ہیں سیفلوس پورنس یہ سیفلوس پورنس کی پہلی جنریشن بھی آتی ہے پھر سیکنڈ جنریشن آتی ہے پھر تھرڈ جنریشن آتی ہے اور پھر فورت جنریشن جو ما شاء اللہ سے پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر چوتھی جنریشن تک استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ ڈرگز ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں جن میں ہم استعمال کرتے ہیں کارباپینیم جن میں مشہور زمانہ کارباپینیم میں ایٹاپینیم کے نام سے وہ آتی ہے پھر مونو بیکٹمز آتی ہیں جس کے اندر دیٹرونیم کے نام سے مشہور ڈرگ ایک آتی ہے ایک اور بہت زیادہ مشہور ترین ڈرگ جس کو ہم کہتے ہیں وینکو مائسین اپنے نام سنا ہوا ہوگا وینکو کے نام سے آتی ہے جب بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کم بھی بھی ہسپیٹل میں جائیں تو ڈاکٹر آپ کو آئی وی کے روین کے اندر وہ وینکو مائسین ہی دے رہے ہوتے ہیں ان سب کو ہم بیٹا لیکٹم ڈرگز بھی کہتے ہیں ان بیٹا لیکٹم ڈرگز کے علاوہ کوئی اور ڈرگز بھی ہوتی ہیں یس کیلویولینک ایسڈ جو کیلویولین کیلویونیٹ کے نام سے آتی ہے اسی طرح ہمارے پاس سل بیکٹم کے نام سے آتی ہے اور تیزو بیکٹم کے نام سے آتی ہیں سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ایک جنرل انٹروڈکشن تھا ہم ویڈیو لمبی نہیں کرتے تو اگر آپ اس سب کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کلک کریں پینسلین کے لیے اور اگر آپ سیفلو سپورن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کلک کر لیں اور یہی پہ آپ کو پینسل سیفلو سپورن کی فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورت کلاس پہ ملے گی اگر آپ وینکو مائسین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر آپ اور بیٹا لیکٹمیز ڈرگز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں thank you so much اپنا خیال رکھیں اللہ